بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپ ڈیٹس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان ائر فورس نے جب سے چائنہ سے جی ٹینسی ائر کرافٹ حاصل کیے ہیں تب سے ہی ان ائر کرافٹ کو کسی نہ کسی دوسرے ائر کرافٹ کے ساتھ کمپیر کیا جاتا رہا ہے خاص طور پر بھارتی ائر کرافٹ اور نئے رافیل ائر کرافٹ کے ساتھ ان ائر کرافٹ کو بہت زیادہ کمپیر کیا گیا ائر کرافٹ حاصل کیے ہیں تب سے ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی تھی کہ یہ ائر کرافٹ انڈین سو تھرٹی ائر کرافٹ کے مقابلے میں کس طرح کے ائر کرافٹ ہوں گے لیکن اب ایک انٹرنیشنل ریپورٹ پہلی بار منظر عام پر آ چکی ہے کہ جس میں ان دونوں ائر کرافٹ کا موازنہ کیا گیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کون سا ائر کرافٹ کن حالات میں بہتر کارکردگی کا حامل ہو سکتا ہے اس خبر کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ریپورٹ میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایسا پہلا ملک ہے جس نے چائنہ کے بعد چائنہ سے جی ٹین سی ائر کرافٹ حاصل کیے ہیں اور یہ فور پلس جنریشن کا حامل ائر کرافٹ ہے جو پہلی بار پاکستان ائر فورس میں شامل ہوا ہے اگرچہ پاکستان ائر فورس نے یہ ائر کرافٹ تین درجن کے قریب چائنہ سے حاصل کیے ہیں لیکن آئندہ آنے والے وقت میں شاید اس ائر کرافٹ کے مزید یونٹ بھی شامل ہوں جبکہ بھارت کے پاس دو سو ستر کے قریب سو تھرٹی ائر کرافٹ موجود ہیں اور بھارت ابھی مزید سو تھرٹی حاصل بھی کر رہا ہے اگرچہ بھارت کی ائر فورس میں نئے رافیل ائر کرافٹ شامل ہوئے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ہندوستانی فضائیہ کے لیے سب سے زیادہ ممکنہ لڑاکہ تیارہ سو تھرٹی ایم کے آئی ہی ہے اور یہ ائر کرافٹ ہیوی ویٹ فائٹر ائر کرافٹ کے طور پر بھارتی ائر فورس میں شامل ہے جبکہ دوسری طرف جی ٹین سی سو تھرٹی ایم کے آئی کے مقابلے میں اگرچہ ہیوی ویٹ ائر کرافٹ نہیں ہے لیکن اس ائر کرافٹ کی برداشت بہت بہتر ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ طویل فاصلے پر نمائع طور پر آرڈیننس لے کر جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جارہانہ کاروائیوں یا پھر طویل فاصلے تک گشت کے لیے بھی یہ ائر کرافٹ مفید ہیں اور یہ ائر کرافٹ ہتھیاروں کے بہتر نظام سے لیس ہے جو زمینی اور ہوائی دونوں اہداف کو بیق وقت نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اگرچہ یہ ائر کرافٹ ہیوی ویٹ ائر کرافٹ نہیں ہے مگر چائنہ اس ائر کرافٹ کو ہیوی ویٹ ائر کرافٹ کے مقابلے کا ائر کرافٹ ہی سمجھتا ہے دوسری طرف سو تھرٹی کو جی ٹین سی پر وزن کے حوالے سے اور انجن پاور کے حوالے سے برتری حاصل ہے یہ ائر کرافٹ زیادہ لمبی دوری تک جانی کی صلاحیت رکھتا ہے اور زیادہ ہتھیار بھی کیری کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ائر کرافٹ کی پرواز کی حد انچائی بھی جی ٹین سی سے بہتر بتائی گئی ہے مگر اس ائر کرافٹ میں جی ٹین سی ائر کرافٹ کو بہت سے پلس پوائنٹ بھی دیئے گئے ہیں سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ائر کرافٹ انتہائی تحقیق اور ترقی کے پائمانے تیہ کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے اس ائر کرافٹ کے ایویونکس خاص طور پر سینسرز اور الیکٹرونکس بہتر صلاحیتوں کے حامل ہیں جی ٹین سی میں ایسا ریڈار نصب ہے جو کہ چھوٹا ہونے کے باوجود زیادہ مشکل اور زیادہ دوری پر موجود اہداف کو بھی ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اضافی الیکٹرونکس اور جنگی نظام بھی اس ائر کرافٹ میں موجود ہے اس ریپورٹ میں اس ائر کرافٹ کے پی ایل فیپٹین میزائل کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو کہ سو تھرٹی کے آر سیونٹی سیون میزائل سے کہیں زیادہ بہتر رینج کا حامل ہے یہ میزائل سو تھرٹی کے آر سیونٹی سیون کی ایک سو دس کلومیٹر کی رینج کے مقابلے میں دو سو پچاس سے تین سو کلومیٹر رینج کا میزائل ہے دونوں ائر کرافٹ کی جیمنگ صلاحیتیں تقریباً ایک جیسی ہی ہیں اور دونوں ائر کرافٹ ہی میک تھری سپیڈ کے حامل میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جی ٹین سی کی ویپنیری میں وائے جے نائنٹی تھری میزائل شامل ہے جبکہ سو تھرٹی ایم کے آئی بھرہموس میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت رکھا ہے بات کی جائے تو ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سو تھرٹی آج سے اگر دو سال پہلے جی ٹین سی کے ساتھ کمپیر کیا جا رہا ہوتا تو شاید زیادہ منووریبیلٹی کا حامل ہوتا لیکن چائنا نے ویکٹورنگ انجن کی مدد سے اپنی جی ٹین سی ائر کرافٹ کو بھی زیادہ تھرسٹ ویٹ ریشو کا حامل بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ائر کرافٹ کی منووریبیلٹی میں بھی 20 سے 25% اضافہ ہوا ہے اور یہ تمام چیزیں اس ائر کرافٹ کو کسی بھی منووریبل ائر کرافٹ کے ہمپلہ بناتی ہیں خاص طور پر اس ریپورٹ میں جی ٹین سی کے لیے یہ منشن کیا گیا ہے کہ کسی بھی سنگل انجن کے حامل فائٹر جیٹ کے مقابلے میں جی ٹین سی ائر کرافٹ زیادہ ہائی الٹیٹیوڈ پر آپریشنل رہنے والا ائر کرافٹ ہے اگرچہ دونوں ائر کرافٹ کے وزن کا موازنہ نہیں ہے لیکن یہ ائر کرافٹ پاکستان ائر فورس کی ضروریات پر پورا اترتا ہے اور بھارت کے کسی بھی ائر کرافٹ کو کڑی ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ انڈین ائر فورس کی اپنی ضرورتی ہیں اور اس کے یہ دموام ائر کرافٹ پاکستان ائر فورس کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے بھارت کی دوسری فورسز کی طرح بھارت کی ائر فورس کو بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنہ کو سامنے رکھتے ہوئے سٹریٹیجی بنانا پڑتی ہے اور ایسے ہتھیار انڈکٹ کرنا پڑتے ہیں جو ٹو فرنٹ وار میں بھارت کی ائر فورس کو مدد فراہم کر سکیں جبکہ پاکستان کے نئے اور پرانے دموام فائٹر ائر کرافٹ صرف اور صرف بھارت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی حاصل کیے جاتے ہیں اس لیے اگر ضرورتوں کو دیکھا جائے تو دونوں ائر کرافٹ اپنی اپنی ائر فورسز کی ضروریات پر پورا اترتے ہیں اسی ریپورٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائے گا آج کی اپڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ